موسیقی وہ بھی ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ باخبر رہیں ابھی کچھ تازہ خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ ہمارے جو موجودہ سرکار ہے پرائم منسٹر نریندر موڈی جی کی ان کے جو نزدیکی دو بڑے اسٹالورڈ بزنسمن ایک تو ریلائنس والے امبانی اور ایک اڈانی کا نام اکثر آتا رہا ہے کہ ان کی کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے باقی ساری کمپنیاں گھاٹے میں چل رہی ہیں لیکن ابھی اسی کے بیچ کچھ ایسی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ اڈانی اب سرکار کے اتنے چہیتے نہیں رہے ہیں جتنا چہیتہ اب تک سمجھا جاتا رہا ہے یا وہ چہیتے رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے جو کبھی الگ کی جا سکتی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ورش پترکار انیس احمد خان صاحب انیس احمد خان صاحب آپ کا ویلکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا کچھ نئی کیا کچھ تبدیلیاں ہیں یا کوئی ایک ایٹیچوڑ ہے اس سرکار کا اسی طرح سے ہے آخر کیا ہے کہ اڈانی اب اتنے پسندیدہ بزنسمن نہیں رہے اس سرکار کے جیسا ایسا لگتا ہے تو کیا ہے اس کی وجہ اور کیا کیا ایسے واقعات ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ اب وہ اتنے پسندیدہ نہیں رہے اگر آپ مودی جی کا پورا گراف دیکھیں تو جو ان کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے تو ایک ٹائم پہ وہ اس کو دور کر دیتے ہیں توگڑیا سے لے کے اور آپ کے لوہ پروش اڈوانی تک ان کے اس کے ایکزامپل ہو اور بہت چھوٹے 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 بہت سی چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں زفر سریش والا کے بارے میں زفر سریش والے کے لیکن اڈانی بہت بڑی چیز ہے اڈانی کے ترقی تب ہی سے ہوئی سن دوہزار چودہ سے ان کی ایسیت بڑھنا شروع ہوئی ہے یہ سوبروانیم سوامی نے اپنے اس بیان میں بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنے کی بات لیکن ابھی جو ہوا ہے جس سے انداز ہے لگ رہا کہ دوریاں کچھ بڑھ رہی ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک سب مہرائن جو تھا وہ میک انڈیا کے اوپر اس کے ٹینڈر ہونا تھے یعنی پن ڈوبی چھ پن ڈوبیاں کے ٹھے کے ہونا تھے اس کے بڑے اور وہ تقریباً تقریباً پیتالیس ہزار کروڑ زبے کا وہ تھا تو اس میں اڈانی نے اڈانی ڈیفینس نے اپنا وہ ڈالا تھا ٹینڈر ڈالا تھا اور ایرنوٹک کمپنی ہندوستان ایرنوٹک کے ساتھ مل کے ڈالا تھا کیونکہ یہ میک انڈیا کے تحت تھا پہلے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں لیا گیا پہلے تو اس کے بعد اوپر سے پریسر آیا اوپر سے اب سمجھے رہے ہیں اوپر سے کہاں سے آیا تو اس کو انکارپریٹ کیا گیا پچھلے ہفتے جب کھلا تو اس میں راجناس سنگھ بھی موجود تھے یہی سب بات شکل ہوتی ہے کہ جب ٹینڈر کھلا تو راجناس سنگھ بھی موجود تھے تو ان کو نہ دے کے اڈانی کو نہ دے کے لارسن اینڈ ٹیورو کو وہ ٹھیکا دے گیا ٹھیکا دے گیا پہتہ لیس سازار کا تھا حالانکہ تھا تو اور بھی زیادہ بڑا تھا اس میں پانچ لوگوں نے اپلائی کیا تھا جس میں اڈانی کو ملنے کا سب لوگ کو یہ چانس جزتا کہ اڈانی کو ہی ملے گا لیکن وہ اڈانی کو نہ مل کے لارسن اینڈ ٹیورو کو انڈین پھر میں وہ بھی اس کو مل گیا تو اس سے لگا کہ جب اتنا بڑا ٹھیکا اور یہ بڑا وہ تھا اور اس پہ کیا کہ اڈانی کو تجربہ نہیں ہے اس چیز کا اس کو کر دیا گیا اسی کے ساتھ اسی ہفتے ایک چیز اور ہوئی کہ ان کا آندھرہ کم کا ایک وہ تھا کوئلے کا مسئلہ یعنی چھے لاکھ میٹریک ٹن کوئلے کا مسئلہ تھا اس میں کوئی کوئی ٹھیکا ہونے نہیں ہیرا پھیری کی تھی دوہزار دس کا مسئلہ تھا یہ تو اس کی اوپر بات چیز چل رہی تھی ابھی سی بی آئی نے ان کی اوپر انکواری بٹھا دی ان کی کمپنی کی اوپر جو اڈانی اڈانی کی کمپنی یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے جہاں کہیں سی بی آئی اور ٹیکس والے پہنچا ہیں وہ بلکل سیدھا سیدھا سمجھنا آ جاتا یہ کہا جاتا ہے ترسول ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس یہ ترسول کہے جاتے ہیں جس کے اخلاق بھی شروع ہو جائیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اور یہاں ایک بات ہو رہے ہیں کہ اس ٹھیکے کے کھلنے میں راجنات سنگھ موجود تھے راجنات سنگھ کی شروع سے اب اگر دیکھے جائے ٹھیک ہے بی جے پی میں باہر نہیں بتاتا کہ کس کی کیا سے چل رہی ہے تو دوہزار چودہ سے موڈی سے کبھی ایسی نہیں پٹھی جس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے گھٹ کری ہے اوپن میں آ جاتے ہیں کہ موڈی سے ان کی چل رہی ہے تو پتہ ہے سب کو کہ موڈی اور اٹھگٹ کری ایک پلیٹ فارم میں نہیں آ سکتا ٹھیک ایک پارٹی میں ضرور ہے یہاں کینسل ہونے کا اور راجنات کو اس میں موجود ہونے سے بہت سی بار بات ہیں یہ تو ہوئی ابھی دو کی بات اور تیسرا تھا ایک جیور جو ہی ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے گیٹر نوائیڈا میں اس کے ٹھیکے کے لیے ان کو نہ دیکھے کہ سوڈیزرلنٹ کی جو کمپنی ہے جیورک اس کو مل گیا وہ ٹھیکا یہ بہت بڑا ٹھیکا تھا جبکہ اس کے پہلے ان کو تمام چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے پانچ ائرپورٹ کے ٹھیکے دے دی گئے تھے اچھا کیا کیا یہ جو الیکشن بانڈ کی ایک کہانی تھی جس میں کس نے پیسہ دیا اس کو ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹی فنڈ میں بہت جاتا ہے اور اس میں اس بار جو دوہزار انیس کے الیکشن ہوئے اس میں اس پر چرچہ بھی رہی تھی کہ دیش کی اور ودیشی کمپنیاں بھی اس طرح سے پارٹیوں کو مدد کر رہی تھی تو کیا اڈانی کچھ پیچھے رہ گئے اس الیکشن کے دوران پیسہ دینے میں کیا معاملہ تھا پیسے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اڈانی کی فنڈنگ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے بھارت کی بی جے پی کی فنڈنگ تو فنڈنگ میں تو ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی ہے پیسے کی وجہ سے یہاں کچھ اور وجہ ہوں گی جن کے بارے میں آگے چرچہ چلے گی آگے پتا چلے گا کہ راجناس سنگھ نے یہ کینسل جیور کا کینسل ہو گیا جبکہ اتنے بڑے بڑے ٹھیک ہیں پانچ جو تھے ان کو پہلے مل چکے ہیں احمد آباد، تھریانند پرم لکھنو، مہنگلور، گوہاتی یہ سارے ائرپورٹ میں نے انہوں نے بنائے ہاں یہ صاحب ان کے حوالے کیے گئے تھے جبکہ یہ تھا کہ دو سے زیادہ نہیں ملیں گی ان کو چھے ملے تھے اس کے بعد اقدم سے یہ کیا اس میں جیور والے اس میں چونکہ وہ اتر پردیش میں آتا ہے کہیں یوگی بھی راجناس سنگھ کے گروپ میں ہیں دیکھیں تھاکورباد تو ہے یوگی میں تھاکورباد تو ہے یہ چیز سمجھ نہیں کیا اور آپ دیکھیں کہ راجناس سنگھ کا گڑھ اس وقت یوپی ہی ہو رہا ہے یوپی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لکھنو اور نائیڈا ان دو جگہوں سے ہی وہاں کی سرکار کو ٹیکس آتا ہے باقی اور جگہوں سے کوئی خاص نہیں آتا آپ دیکھیں کہ راجناس سنگھ کی ہے راجناس سنگھ نبی جو بیان دیا ہے کہ مسلمان بلکل بے فکر ہو جائیں وہ میرے پاس آئے اگر ان کو باہر کوئی نکالتا ہے تو مسلمانوں کا بہت بڑا ووڈ بینک ہے آج سے نہیں بہت پہلے سے مسلمانوں کا راجناس اور وہ لکھنو سے بھی لڑتے ہیں وہاں کبھی کبھی وہ سننی شیعہ والے انگل سے بھی کام ہوتا ہے وہ تو چلتا ہی ہے تو راجناس کے کبھی بھی موڈی جی سے اچھے تعلقات نہیں رہیں آپ کے یادوں کا جب سب سے پہلے سن دو ہزار چودہ کی اگھٹنا ہے کہ راجناس سنگھ اوپر کے دوا سے حالانکہ انہوں نے ہی نام پروپوس کیا تھا ہے یہی ادھیکس تھے اس زمانے میں گھٹکری کو ہٹا کے ان کو لایا گیا ادھیکس تھے انہوں نے نام پروپوس کیا لیکن یہ بھی ایک 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 پیدان منتری کیلئے کیا جائے لیکن وہاں پیسہ چلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنارہ سمیٹی سائیڈ ہوگا کہ صاحب اڈوانی جی اور ان دو لوگوں کے نام نکل کے آئے گا جو فنڈ نے کر دے ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں آر ایس ایس وغیرہ جو لوگ بیٹھے انہوں نے کہا تو جو پیسہ لائے گا وہ لڑ دے گا حقیقت ہے تو یہ ان کا تو پہلی سی تھا آپ کے موڈی جی کا موڈی جی آگیا ان کے ساتھ گجرات کے بزنس وہ تو پہلی سی ہی تیہ تھا تو ان کو سائٹ کر دیا گیا اب راجناس سنگھ نے سارا کیا لیکن ہوا کیا ہے جب یہ ہو گا ہے اور آر ایس ایس کے چور سے ان کو بنایا گیا ہوم مینسٹر جس کی امید نہیں تھی کہ بن جائیں گے تو اس کے کچھ دنوں بعد ایک ریومر سی آئی جو بڑی گوھسپ چلی کہ ان کا راجناس سنگھ کے ذریعہ لکا وہ آج کل ایم پی ہے نام مجھے یاد نہیں آرہا ان کا اچھا سا نام ہے ایو پی کے ہیں وہ ان کا بیٹا ایو پی ہے چلیں نام کو انہوں نے ان کو ملاقات کے لیے گئے گلدستہ لے کے وہ لڑکا بھی ساتھ تھا تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ موڈی جی جیسا کہا جاتا کہا کہ بھائی وہ جو ایسا نہ کیا گیا ان کے لڑکے سے کہا کہ اس طریقے سے کام کے لیے ہو تو نیک کیا کرے اسے لین نین کیا کرے تو راجناس سنگھ کو تھوڑا سائے کہ سب کس بات پہ ہوئی بولے نہیں نہیں تو انہوں نے اندر سے گبلہ ہے کہ یہ شکایت لے کے آئے تھے اب وہ بات تھنڈی ہو گئی راجناس سنگھ بھی اس کے بعد تھنڈے ہو گئے کیوں موڈی جی کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کسی اس کے بیگ پوائنٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں اچھالتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں پھلکو سمپل راجناس سنگھ چلے لیکن راجناس سنگھ نے ہر اس جگہ ڈنڈی ماری ہے جہاں ان کو مارنا چاہیے جیسے سی اے اے میں انہوں نے اگدم سے کہہ دیا کہ مسلمان فکر نہ کرے ہم ان کے ساتھ کھڑے گئے ہیں تو اس طریقے سے اب اسی کے ساتھ آپ کو ایک چھئی اور بتایا انٹرسٹنگ ہے کہ سبرمونیم سوامی نے الزام لگایا ہے باقیدہ لیٹر لکھ کے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اڈوانی اڈانی سوری اڈوانی نام نکل جاتا ہے اڈانی اڈانی نے بہتر ہزار کروڑ روپیا بینکوں کے بٹے کھاتی میں ڈلوائی ہے اچھا ان کے قرزہ لینے کے بعد وہ بٹے کھاتے میں اتنے پیسے ڈلوائی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب اڈانی کی زیادت کا بٹے کھاتے یعنی رائٹ آف میں رائٹ آف اس کو کیا کہتے ہیں این پی اے این پی اے میں ڈلوائی ہے نون پرفارمنس ایسٹ جو مطلب لیے جائیں گے کبھی نہیں لیے جائیں گے بڑی بڑی سسپیسیت ہوتی ہے انہوں نے یہ اور لگا ہے جو ان کی پراپرٹی ہے سبرومنیم سوامی ایم پی بی جے پی وہ کہہ رہے ہیں کہ سن دو ہزار چودہ سے موڈی جی کے آنے سے بات پڑی ہے پہلے ان کی پراپرٹی تھی جیسا وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں پرائم منسٹر بننے کے بعد ایک بلین ڈالر ان کی پراپرٹی بڑھ گئے چھے بلین ڈالر تھی ان کی یہ اڈانی ملین اور اب یہ بلین میں جا کے پہنچ گئی اور ان کیانوے ہزار کروڑ روپیہ ان کی ابھی اتنا ان کے پاس پراپرٹی اتنے دنوں میں بڑی ہے باقی اور دوسری چیز تو اس طریقے سے آ جانا پریس میں آ جانا یہ سب چیزیں یہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہے تب ہی تو یہ چیزیں آ رہی ہیں تو تو ویسے کیا اب جس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں ملک کے حالات یہ پروٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے اس میں کہیں کوئی جو ان کا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا کچھ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں وہ بھی بہت کچھ خدمت کر رہے ہیں سرکار کی اس میں ریلائنس والوں کے تو بہت سا میڈیا ہے اڈانی کا کتنا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن کیا وہ سب ان کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں یا وہاں بھی کہیں ہاتھ کے ہیں دیکھیں صاحب یہ جو بزنس میں نہیں ہوتا ہے کسی کے نہیں ہوتا آپ کو تو پتا ہے کہ امبانیز کو کون لے کے آئے تھا بھئی پوری قصہ معالم کے اندرہ گھنڈی کے زمانے میں آئے اور مخرجی صاحب نے ان کی بڑی مدد کی آگے تھے بڑھنے کے لیے اور یہی جا کے کیمپ میں کود گئے تھے سب سے پہلے یہی پروپوس کرنے والے تھے دوہزار سات آٹھ میں نو میں جب وہاں پہ بائی برینڈ گزرات کا ہوگا تھا تو انہوں نے ہی کہا تھا مکش بھائی مکش امبانی نے کہ ان کے پاس میٹریل ہے پتہ منتی بننے کا اس طریقے سے موڈی جی کے لیے موڈی جی کے پاس تو تب سے نام چل گیا انہوں نے اس کو کیش کی آگے جا کے تو یہ جو پیسے والے ہوتے کسی کے نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کے بھی ہیں ان کے بھی ان کے بھی ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دینا ہے سب پارٹیوں کو جو جیتنے والا ہے انہیں مدد ملتے رہے ان کا کاروبار چلتا رہے میں اکثر اسی لیے کہتا ہوں کہ جو یہ بزنسمن لوگ ہوتے ہیں انہیں کبھی نیتا نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ اپنے بزنس کے حساب سے تعلقات نباتے ہیں اور اپنے بزنس چڑھانے کے ہی لیے فیصلے لیتے ہیں کبھی کبھی کچھ کمیونٹی لیڈرز مسلمانوں میں بھی ہیں جو بڑے بزنسمن ہیں اور انہیں لیڈر ہونے کا بھی شوق ہوتا ہے یا انہیں لیڈر پروجیکٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگ کبھی قوم کے لیے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے وہ صرف اپنے بزنس کے لیے اپنے فیصلے لیتے ہیں جس سے کہ ان کی بزنس فلرش ہوتی رہے بڑھتی رہے آتے ہی اسی لیے آتے ہی اسی لیے آتے ہی اسی لیے تو یہ بہت بڑی بات کہی انیس احمد خان صاحب آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا خاص طور پر آڈانی اور موڈی جی کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے یہ بات سمجھانے کی ہے اور اس کے آپ نے بہت سے ثبوت بھی دیئے آہ اتنی دوریاں اگر بڑھ رہی ہیں تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی آہ اسی کے ساتھ آہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی